بس آئیے بارگاہِ ابا عبداللہ بہت وسی بارگاہ آپ جانتے ہیں حسین ابن علی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے حدیث ہے یہ ان الحسین ابواب امن بابل جنہ حسین ابن علی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے لیکن کیا کہنا اس شخصیت کا کہ حسین تو جنت کا دروازہ ہے لیکن اس حسین کا بھی ایک دروازہ ہے اور وہ کوئی اور نہیں باب مراج باب حسین اب الفضل الاباس علمدار کربلا کی ذات ہے اور یہ معمولی شخصیت نہیں ہے اور آج میں چاہتی ہوں چند جملے باب الحوائج کی بارگاہ میں آپ کی خدمت پر پیش کروں کہ علمدار لشکر حسین ابن علی سقائے سکینہ کہ آپ کے حوالے سے لب کشائی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں خود جس کا تعرف کس عنوان سے ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ مولا امیر المؤمنین نے جناب اقیل سے جو سوال کیا تھا وہ کیا تھا؟ جناب اقیل سے جناب امیر المؤمنین جملہ کہتے ہیں کہ اے اقیل انظر لی امرعتن میرے لیے ایک خاتون کو تلاش کرو بہت توجہ چاہتی ہوں ابو الفضل عباس کربلا میں کس عنوان سے آئے ہیں اس دنیا میں؟ جیسے ہی فرمایا کہ اے اقیل میرے لیے ایک خاتون کو تلاش کرو جسے بہادر شہسواروں نے جنم دیا ہو بہت توجہ چاہتی ہو جیسے ہی جملہ ارشاد فرمایا آگے امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں اور اے اقیل یاد رکھو جب تم اس خاتون کو تلاش کرو تو اس کے بطن سے مجھے ایک ایسا فرزن اتا ہو یکونو اونن لولدی الحسین فی القربلا جو قربلا میں میرے حسین کا اون اور مددگار بن کر آئے حجتِ خدا ساری کائنات کا مددگار ہے لیکن جو حجتِ خدا کا مددگار بن کر آئے اسے عبو الفضل الاباس کہتے ہیں لہذا جنابِ عبو الفضل الاباس کی شخصیت اس مقام پر کہ خود وہ موقع کے روایتوں کے الفاظ جب آپ نے جنابِ اقیل سے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور اقیل آپ سب جانتے ہیں اس موقع پر عرب میں میچ میکہ ہیں اور ماہرِ انساب ہیں روایت کے الفاظ ہیں جنابِ اقیل نے جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاں علی میں جانتا ہوں ایک ایسے قبیلے کو جو بنی کلاب ہے جن میں بہادر سورما موجود ہیں اور جن کے اجداد کو نیزوں سے کھیلنے والا قرار دیا غور فرمایا جنابِ عبو الفضل الاباس کس قبیلے سے ہیں اور یہاں پر جو پیغام ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیش کرنا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ جنابِ امیر المؤمنین ان جملوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر باپ علی جیسا ہی کیوں نہ ہو بہت توجہ باپ علی جیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اسے فرزن کی ضرورت ہے ایک بہادر فرزن کی ضرورت ہے تو ماں ام البنین ہونا بہت ضروری علی جیسا امام ہے لیکن علی نے اس سوال کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ اگر انسان اپنے لیے شریک حیات کا انتخاب کرتا ہے تو اولاد کے لیے وہ انتخاب کتنا ضروری ہے لہٰذا یہ سوال مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے